اسلام علیکم دوستو یہ ایک چیز تین بار استعمال کریں اور آپ کے برڈز انڈو بچوں کی لائن لگا دیں گے میرے پاس وہ پیر جو کہ تین چار مہینے سے بریڈنگ نہیں کر رہے تھے اس کے استعمال کے بعد بریڈنگ آنا سٹارٹ ہو گئی اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ملے گا کیونکہ یہ میرا اپنا فارمول ہے پہلے میں نے اپنے برڈز پر امپلیمنٹ کیا اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کے پاس جو بھی برڈز ہوں آپ نے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو اس کے استعمال سے کوئی بھی برندہ آٹھ سے دس دن کے اندر بریڈنگ کر سکتا ہے صرف آپ نے تین بار یہ چیز یوز کروانی ہے لیکن آپ کے برڈز میں کچھ چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے نمبر ون پہ آپ کے برڈز کا جنڈر گنفرمو یعنی کہ پروپر میل اور فیمل اگر آپ کے پاس ہوں گے تب ہی آپ کے برڈز بریڈنگ کریں گے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے برڈز کی ایج کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کم ایج کے برڈز ہوں گے تو آپ کے برڈز بریڈنگ پہ نہیں آئیں گے بجیز کی ایج چار سے پانچ مہینے ہو لو برڈز کی ایج دس سے بارہ مہینے ہو اور کوکٹیل کی ایج ایک سال سے اوپر ہو اگر اپنے برڈز کی آپ ایج کنفرم کر لیں گے تو آپ کے پاس ہنڈر پرسنگ بریڈنگ آئے گی تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے کیسے بنانا ہے اور کن برڈز کو یوز کروانا ہے اور کن برڈز کو نہیں دینا لیکن اس سے پہلے نیانے والے لوگ سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ ایک چھوٹی سی اگزیمپل ہے اگر آپ کے برڈز ساتھ سے آٹھ انڈے دیں لیکن بچہ صرف ایک انڈے سے نکلے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا تو مجھے بھی بالکل سیم فیل ہوتا ہے جب لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور نوٹیفکیشن بیل کو آل پر رکھنا ہے تو بات کر لیتے ہیں بریڈنگ فارمولا کے بارے میں جس سے آپ کے برڈز اچھے سے اچھی بریڈنگ کریں گے کیونکہ اس سے آپ کے برڈز کو تمام قسم کے کیلشیم وائٹ آمین کاربو ہائیڈریٹس ڈائیٹری فائبر اس کے علاوہ سوڈیم ہو گیا آئیوڈین ہو گیا پوٹاشیم ہو گیا اور بے شمار اور ایسی چیزیں ملیں گی جو کہ آپ کے برڈز کو بریڈنگ پہ لائیں گی سب سے بڑھ کے آپ کے برڈز مستی میں آئیں گے بریڈنگ موڈ میں آئیں گے اور پرندہ کافی جلدی میٹنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور زیادہ کونٹی میں انڈے اور بچے آپ کے پاس آئیں گے تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ خوراک تیار کرنی ہے تو اس کے اندر ہم ایک چیز نیچرل ڈالیں گے دوسری ایک بہت ایمپورٹنٹ میڈیسن ہے جس کا نام میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا تو وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے نمبر ون بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے برڈز کے حساب سے آپ نے گندم کو بارہ گینٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو بوئل کریں گے اور تھنڈا کر کے اپنے پاس یہ رکھ لیں گے اس کے بعد ایک گولی آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے یعنی اگر آپ کے پاس دو ڈائیسو گرام گندم ہے تو ایک یہ میڈیسن والی گولی آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے جس کا نام اور طریقہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور اپنے برڈز کو پروائیڈ کر دیں گے یہ آپ نے برڈز کو ہفتے میں صرف ایک بار دینا ہے آپ کے پاس بجیز ہوں لف برڈز ہوں کوکٹیل ہوں یا پھر بڑے برڈز ہوں سب ہی کافی اچھی بریڈنگ کریں گے اور اگر آپ کے پاس برڈز انڈے دیتے ہیں بچے نہیں نکلتے تب بھی اب وہ کافی بینفیٹ ملے گا اور یہ خوراک آپ نے برڈز کو تب تک دینی ہے جب تک فیمیل پہلا انڈا نہ لگا دے جیسی آپ کے پاس انڈے آنا سٹارٹ ہو جائیں آپ نے یہ میڈیسن اس کے اندر نہیں ڈال لی نورمل گندوں میں برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں تو کافی اچھا بینفیٹ آپ کے برڈز کو ملے گا تو ابھی آپ کے ساتھ میں میڈیسن کا نام شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ یہ لازمی جان لیں کہ کن برڈز کو آپ نے یہ دینی ہے اور کن برڈز کو یوز نہیں کروانی فیسے تو آپ تمام قسم کے برڈز کو دے سکتے ہیں لیکن جن برڈز کا بھی پیر نہیں بنا یا جو برڈز مٹکیا بوکس میں نہیں جارے کوشش کریں گے پہلے آپ ان کی پیرنگ کمپلیٹ کر لیں کیونکہ تب ہی آپ کے برڈز اچھی طریقے سے بریڈنگ کریں گے پیرنگ کے متعلق ایک ویڈیو کو میں نے ڈسکرپشن بوکس میں لگا دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جو میڈیسن آپ نے ایڈ کرنی ہے بولڈ ویٹ کے اندر اس کا نام ہے فولک ایسیڈ یہ کافی سستی گولی ہے ایک بار بنانے پر آپ کا دس سے پندر روپے کا میڈیسن کا خرچہ آئے گا اگر آپ یہ ٹیبلٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کے برڈز لگتار بریڈنگ کرتے رہیں گے کیونکہ اس کے در وائٹیمن ای ہوتا ہے فولک ایسیڈ ہوتا ہے بسیکلی فولک ایسیڈ آپ کے برڈز کو بریڈنگ پلاتا ہے کافی سارے اور ملٹی وائٹیمن اور برڈز کی ہیلس بھی کافی امپروو رہتی ہے انسان بھی یہ میڈیسن یوز کرتے ہیں اور اگر آپ برڈز کو دیں گے تو آپ کا پرندہ اس طرح کی اچھی بریڈنگ کرے گا نہ ہی آپ کے پاس انڈے خراب ہوں گے نہ ہی بچے خراب ہوں گے تو آپ یہ اپنے برڈز کو لازمی دیں اگر میں ویڈیو کو سمرائز کر دوں تو آپ نے ہفتے میں ایک بار گندم کو عبال کے اس کے اوپر فولک ایسیڈ کی ایک ٹیبلٹ کا پاورڈر ڈالنا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اگر آپ برڈز کو دیں گے تو آپ کے برڈز اچھی طریقے سے بریڈنگ کریں گے یہ آپ چھوٹے بڑے تمام برڈز کو دے سکتے ہیں اور جب آپ کے برڈز انڈے لگانا سٹارٹ کر دیں آپ ان کا استعمال بند کر دیں تو یہ طریقہ ہے برڈز سے اچھی بریڈنگ لینے کا لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سردیوں میں کون سی خوراکی آپ کے برڈز کے لیے بیسٹ ہے تو لیف والی ویڈیو کلک کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس لب برڈز ہیں جو کہ بریڈنگ نہیں کر رہے تو رائٹ والی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو ملاقات ہو دیں ویڈیوز میں تب تک اپنے اور اپنے برڈز کا لازمی خیال رکھئے گا اللہ حافظ فیمان اللہ